بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیر سے ہوں گے انشاءاللہ دوستو آج پھر آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آؤں نعوذ باللہ نعوذ باللہ جس میں ایک مولوی ایک مولانا ایک پیر صاحب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہا ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے یا یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے دو تین مولویوں سے اس بارے میں یا یہ ویڈیو دکھا کہ ان سے پوچھا کہ ایسی کوئی حدیث ہے ان سے اپنے جواب دیا کہ یہ ساری کہانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے آپ لوگ بھی ویڈیو دیکھیں اور اس بارے میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا لیٹ سیدھا ویڈیو سونیاں میں ویڈیو کیا سی توڑی انگلی نال چان ہلدہ پیاسی میرے مدنی ماہی نہیں فرمایا چچا جان میں توانو اس تو بھی عجیب گالنا دسا اس تو بھی عجیب گالنا دسا عرج کیتی سونیاں دسو میرے آقا نے فرمایا فرمایا اے تے گالی کوئی نہیں میں جو دو رون لگ دا سی چان کہن دا سی سونیاں نہ روئے میں نو چان کہن دا سی سونیاں تسی نہ روئے حضرت عباس نے عجیب گیتی یا رسول اللہ اللہ نے توانو انی اشانہ دیتی یا نے میرے آقا نے فرمایا عباس میں تینو اس تو بھی عجیب گالنا سنا ہاں عباس تینو اس تو بھی عجیب گالنا سنا ہاں حضرت عباس نے روکی عجیب گیتی سونیاں ارشاد فرماو فرمایا میں اپنی والدہ دے شکم دے ویچ سان فرمایا میں اُتھے اُتھے وی وی اللہ دے کلم دی چلن دی آواز سنا لائی دا سان ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اب یہاں پہ میں سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اس کی کہی بات کا کسی کے پاس حوالہ ہو تو خدارہ ضرور کمل کریں یا پھر مجھے میل کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے موجزات ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے افضل ہیں افضل ترین شخص ہیں کائنات کے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے بھائی یہ بھی سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میری طرف یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منصوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے موجزات ہیں لیکن یہ واقعہ حدیث میں کہیں بھی ریپورٹ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے ہی کلم کی آواز سنی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلم کی ہاں کلم کی آواز ضرور سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث رہی میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے واقعہ میراج ہم سب کو بتایا محراج پہ گئے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم کی آواز سنی اور وہ کلم کی آواز فریشتوں کی تھی فریشتوں کی لکھنے کی کلم کی آواز تھی نہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلم کی حدیثری میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھ کلم نے عرض کی یا اللہ کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا جو ہونے والا ہے تو کلم اس کے بعد اٹھا لیے گیا کلم خوشک ہو چکا یہ تو ہم کو حدیثری سے پتا چلتا ہے اب یہ جو سارا واقعہ اس نے سنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا حضرت عباس والا کے چاند آیا کرتا تھا کھلایا کرتا تھا اور چاند انگلی کے اشارے سے ہلتا تھا اب یہ واقعہ حدیث میں تو نہیں آتا اب اس بندے کو یہ سارا واقعہ کس نے سنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے ہی اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے ہی اللہ تعالیٰ کے کلم کی آواز سنیں ہم تو میرے بھائی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے مولویوں کو حدیث دے اور جو ان کے ماننے والی جو عوام ہیں ان کو ان کے شر اور ایسے فتنوں کے اور ہم سب کو بھی ان سب فتنوں کے شرط سے محفوظ رکھیں ہم تو میرے بھائی یہی دعا کر سکتے ہیں باقی کسی کے پاس کوئی حوالہ ہو اس کی کہی بات کا تو کائنٹلی ضرور سینٹ کیجئے گا باقی مجھ سے کوئی گلتی گتائی ہوئی ہو تو اللہ پاک معاف کرے آمن سمامین جزاک اللہ اللہ حافظ